بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دوستو آج ہم لوگ کوڈ بلکس سے سٹارٹ کریں تو ہم لوگ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کیسے ہم لوگ کوڈ بلکس میں کوڈنگ کریں گے اور سٹارٹ کریں گے تو یہ ہمارا کوڈ بلکس ہے اس پر ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد تو یہ ہمارا جو کوڈ بلکس ہے وہ اوپن ہو گیا یہاں پہ ہم لوگ کوڈ کے لئے اس نے اپشن دیا ہے create a new project اور open exist project جو آپ نے پہلے project بنایا ہے اگر اس میں آپ edit کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ project جو ہے ادھر سے آپ کو exist project کو open کرنا ہے تو ہم لوگ ابھی create new project پہ دبائیں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے console application اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ہمارا go کا جو button ہے یہ unfreeze ہو جائے گا اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد پھر next کلک کریں گے next کلک کرنے کے بعد یہ ہم کو بتائیں کہ آپ کون سے language چاہیے c++ اور c ہم کو c++ language چاہیے تو next یہاں پر ہم اپنے project کو title دیں گے اور اس کو name دیں گے کہ یہ project ہم جس چیز کیلئے ہم لوگ project بناتے ہیں چاہتے ہیں جو name ہم لوگ دیں گے میں اس کو name دوں گا tutorial 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 یہ name دینے کے بعد اس کے بعد آپ اپنا یہ پروجہ کہا save کرنا چاہتے ہیں میں نے یہ desktop میں save کیا ہے آپ کو یہاں سے جہاں کہیں بھی save کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے ok کلک کریں گے پھر next next کلک کرنے کے بعد آپ کو کم سے کمپیلر کی چاہیے یہاں پر آپ چوز سکتے ہیں تو ہم لوگ ابھی چوز کریں گے gnu gcc کمپیلر یہ چوز کرنے کے بعد finish finish کرنے کے بعد یہ ہمارا project یہاں پر آگیا ہے tutorial project اور یہ source میں ہم لوگ جائیں گے یہ جو plus کا button ہے اس کو ڈبا کر کے main cpp بھی آئیں گے اس پر اوپر double click کریں گے اس کے اوپر double click کریں گے تو یہ ہمارا یہاں پر کچھ codes open ہوں گے تو ہم لوگ یہاں سے شروع کریں گے coding اور کیا تو یہاں پر کیسے ہم لوگ coding کریں گے اور اس میں کیسے changes لیں گے تو یہ سب میں اپنی دوسری ویڈیو میں کروں گا تو آپ میرے دوسری ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس میں میں آپ کو دیکھا ہوں گا کہ اس میں کیسے ہم لوگ coding کرتے ہیں اور کیسے اپنے project بانتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا